میرے پیچھے آپ کو ایک ویران سا ٹوٹا فوٹا انتہائی خستہ حال گھر نظر آ رہا ہے استاد نصرت بدلی خان صاحب را کرتے تھے نصرت صاحب سے مل نہیں سکتے تھے ان کی عقیدت یہ تھی ان درو دیوار کو آ کر چومہ کرتے تھے زنگ لگا یہ وہی دروازہ ہے جس کو نصرت صاحب کبھی اپنے ہاتھ سے کھولا کرتے تھے میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے آ یہ درو دیوار دیکھنے کا موقع ملا ہے مشرق سے مغرب شمال سے جنوب کون سے ایسا ملک ہے جہاں پر انہوں نے پرفارم نہیں کیا آج تک آتے وسلم رات وطل خان جیسے لوگ ان کے گانے گا کر پیسے کماتے ہیں ناظرین آپ کا میزبان احمد فراز آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج جی شخصیت کا میں آپ کو گھر دکھانے والا ہوں میں ذاتی طور پر بہت زیادہ کنفیوز اور اس کے سہر میں جھکڑا ہوا ہوں کہ میں اس شخصیت کو لفظوں میں کس طرح بیان کر سکوں گا کیونکہ یہ ایک ایسی شخصیت کا گھر ہے جسے اس دنیا سے گئے ہوئے دو دہائیاں گزر چکی ہیں لیکن اس کی آواز آج بھی ہر سو گونچتی ہے کوئی گلی محلہ نہیں کوئی چوک چوبارہ نہیں کوئی گاڑی نہیں کوئی محفل نہیں جس میں اس شخص کی آواز نہ ہو اس کروڑوں سالوں کی دنیا میں وحد ایک شخص ایسا آیا ہے جسے شہنشاہ قوالی کا نام دیا گیا ہے اور وہ شخص استاد نصرت فتیلی خان صاحب ہیں جی ہاں آپ بالکل صحیح سمجھے ہیں یہ جو میرے پیچھے آپ کو ایک ویران سا اور ٹوٹا پوٹا انتہائی خستہ حال گھر نظر آ رہا ہے یہ وہی گھر ہے جہاں پر ہمارے سب کے پیارے استاد نصرت فتیلی خان صاحب راہ کرتے تھے ان کی ساری زندگی اسی گھر میں گزری ہے اور نصرت صاحب کے جو شورت کے اور گمنامی اور زوالت انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں اور آخر میں انہوں نے بیماری ضرور دیکھی لیکن ان کا جتنا بھی وقت تھا وہ اسی گھر میں گزرا ہے اور ناظرین یہ بڑے ہی ایکسکلوسیف ویڈیو ہے آئے سے پہلے کسی نے ایسی چیز آپ کو نہیں دکھائی ہوگی نصرت صاحب کے انٹرویوز تو پڑے ہوئے ہیں وہ آپ دیکھتے ہوں گے یوٹیوب پر لیکن پہلی دفعہ ہم آپ کو نصرت صاحب کا گھر دکھا رہے ہیں اگر اس گھر کی میں لوکیشن بتاؤں تو یہ لاہور کا علاقہ ہے فیصل ٹاؤن اور اس کا ہے یہ ڈی بلوک یہاں پر بالکل سامنے مین روڈ ہے آپ کو ٹریفک کا شور بھی بہت زیادہ سنائی دے رہا ہوگا کیونکہ یہ بالکل مین روڈ پر واقع ہے فیصل ٹاؤن کے ڈی بلوک میں ناظرین اگر اس گھر کی بات کریں تو یہ ایک ٹریڈیشنل سٹائل سے بنایا گیا تھا اور ابھی تو یہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے لیکن یہ ایک انتہائی آلی شان گھر تھا ابھی اس کا سٹرکچر دیکھ کے اس بات کا بہ خوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بڑا ہی ایک زبردست گھر تھا آپ دیکھیں یہ ایک بڑا سا گیٹ ہے اور جیسے ہی آپ اس گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو ایک سامنے بہت بڑی کھولی ڈولی پارکنگ ہے اور ایک بڑا سا برامدہ بنایا گیا ہے جس میں ٹریڈیشنل سٹائل میں دو بڑے سفید رنگ کے پلر لگائے گئے ہیں اور اس کے بالکل سامنے انٹرنس ہے گھر کی مین انٹرنس اور ایک سامنے ایک ٹیرس سا ایک ونڈو سی بنائی گئی ہے جس میں آپ باہر ویو دیکھ سکتے ہیں اور ایک کافی بڑا سا لان بھی ہے اور یہ ایک ڈبل سٹوری گھر ہے اس کے اوپر کافی کھلا ٹیرس بھی ہے کمرہ ہے اوپر اور اس کے سامنے کافی ساری جگہ آپ وہاں پر بیٹھ سکتے ہیں اور اس کے کافی زیادہ کمرے ہمیں اندر جانے کا تو موقع نہیں ملا لیکن یہاں پہ ایک اجاز صاحب ہیں جن کی یہ ملکیت میں اس کے ساتھ ایک دو کوٹھیاں اور ہیں اور ان کی ایک شعب بھی ہے یہ ان کی ملکیت میں یہ کوٹھی تھی اور میں آپ کو بتاؤں کہ نسرت صاحب اس کوٹھی میں یہ کرائے کی کوٹھی تھی اور ساری عمر انہوں نے کرائے پر گزاری عمر کے آخری سمیں انہوں نے اپنی ایک بڑی زبردست گھر بنایا تھا لاہور کے علاقے موڈل ٹاؤن کے ایچ بلاک میں لیکن وہاں پر انہیں زیادہ رہنے کا موقع نہیں مل سکا کیونکہ انہیں بہت جلد بیماری نے آ گیرا اور اس وجہ سے وہ وہاں پر زیادہ نہیں رہ سکے اور بعد میں اس کوٹھی کو سیل بھی کر دیا گیا تو نسرت صاحب کا جو ساری عمر ہے وہ یہی پر گزری اور میں آپ کو بتاؤں اس گھر کی کتنی اہمیت ہے وہ لوگ شاید میں نے پہلے بھی بات کیوں کہ وہ لوگ جو نسرت صاحب سے مل نہیں سکتے تھے ان کی عقیدت یہ تھی کہ وہ ان درو دیوار کو آ کر چومہ کرتے تھے ان کی نسرت صاحب سے یہ محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ یہاں پر آتے اور ان دیواروں کو چومہ کرتے تھے کیونکہ یہاں پر نسرت صاحب رہا کرتے تھے ناظرین یہ ٹوٹا پوٹا اور زنگ لگا یہ وہی دروازہ ہے جس کو نسرت صاحب کبھی اپنے ہاتھ سے کھولا کرتے تھے کبھی ایک وقت تھا کہ یہ گھر ان کی روشنی سے ان کی خوشبو سے مہکہ کرتا تھا اور یہاں پر کون سا ایسا نام تھا جو ان سے یہاں ملنے نہیں آیا کرتا تھا اور نسرت صاحب جو ہیں وہ پوری دنیا گھومتے تھے مشرق سے مغرب شمال سے جنوب کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر انہوں نے پرفارم نہیں کیا وہ پوری دنیا گھومتے تھے اور انہیں بڑا کم وقت ملتا تھا اپنی پیملی کے ساتھ ایک اکلوتی بیٹی تھے ان کو اور وہ اکثر ان کو اپنے ساتھ لے جائے کرتے تھے کیونکہ گھر میں انہیں کٹے وقت گزارنے کا موقع نہیں ملتا تھا تو جو ہی وہ سفر کرتے سفر پر ان کو ساتھ لی جاتے تاکہ ان کے ساتھ کچھ وقت گزار سکیں میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے آج یہ درو دیوار دیکھنے کا موقع ملا ہے جہاں پر نسرت صاحب راہ کرتے تھے میں ان سے ملتا نہیں سکا کیونکہ وہ اس دنیا سے بہت جلدی چلے گئے لیکن ایک بدقسمتی جو وحید مراد کی ویڈیو میں بھی میں نے آپ سے شیئر کی تھی کہ یہ اتنا بڑا اساسہ ہے جہاں پر نسرت صاحب راہ کرتے تھے یہ گھر ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے بری انتہائی بری حالت ہے یہ تو ایک ایسا ہمارے پاس اساسہ تھا کہ جسے ہم پریزرو کرتے اسے ایک ویزٹنگ پلیس بناتے اسے ایک میوزیم بناتے کہ پوری دنیا سے لوگ آکے دیکھتے کہ نسرت صاحب یہاں پر راہ کرتے تھے وہ ہمارا اتنا بڑا فنکار اتنا بڑا نام جس سے ہم آج تک فیض جاب ہو رہے ہیں آج تک آتے وسلم رات وطل خان جیسے لوگ ان کے گانے گا کر پیسے کماتے ہیں آج تک بولی ووڈ ان کے گانے چلا کر پیسے کمار رہے ہیں اربوں روپے کمار رہے ہیں اپنی فلموں سے انہی کے گانوں سے اور وہی پیٹرن جو انہوں نے سیٹ کیا تھا بولی ووڈ کے لیے کہ اردو گانوں میں پنجابی ٹچ لے کر آؤ اور ینگسٹرز کے لیے وہ کوالی کے قریب لے کر آئے ینگسٹرز کو کیونکہ ینگسٹرز جو نوجوان تھے انہیں کوالی پسندی نہیں تھی انہیں سماجی نہیں آتی تھی لیکن نسرت صاحب وہ واحد آدمی تھے جو نوجوانوں کو کوالی کی طرف لے کر آئے اور آج دیکھیں دو دہائیاں گزر چکی ہیں اور نوجوان جس ایک بندے کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں وہ نسرت صاحب ہیں آپ دیکھیں کہ ہم سیڈ ہو خوش ہو یا کوئی مختلف موقع پر ہم مختلف گانے سنتے ہیں مختلف سنگرز کو سنتے ہیں لیکن نسرت صاحب وہ ایسا نام ہے کہ آپ اس کو ہر موڑ میں سن سکتے ہیں وہ آپ کو ہر ایک کیفیت میں آپ کو مبتلا کر دیتا ہے یہ انتہائی ہماری کم ظرفی ہے حکومت کی کم ظرفی ہے کہ اتنا بڑا اساسا وہ آئے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور اس کی کوئی ہم نے حفاظت نہیں کی ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس کی حفاظت کرتے اس کو پریزرو کرتے لیکن ہم ایسے لوگ ہیں جو اپنے فنکاروں کو بھول جاتے ہیں یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے آپ دیکھیں بھارت کے بڑے بڑے فنکار ہیں وہ بھی انہیں آج تک مانتے ہیں اور ان کے نام آتے ہی سر کو جھکا لیتے ہیں میں جاتے جاتے ایک دو باتیں ضرور منسن کرنا چاہوں گا کہ ایٹیز میں رشی کبور کی شادی تھی اور برے سغیر میں پاکستان میں یا بھارت میں نہیں پورے برے سغیر میں ایک کہکشان تھی گلوکاروں کی ایک سے بڑا ایک گلوکار وہاں پہ موجود تھا وہاں لطم گشکر بھی تھی وہاں مہدی حسن بھی تھے کون سا بڑا نام نہیں تھا لیکن بڑے دنوں یہ بیٹھ کے ہوتی رہی رشی کبور صاحب کے گھر کہ کس سنگر کو خصوصی طور پر بلایا جائے تو اینڈ پر بات اس بات پہ ختم ہوئی کہ نصرت صاحب سے بڑا کوئی نام نہیں ہے اور نصرت صاحب ہی ہیں جو محفل میں رنگ جمع سکتے ہیں تو نصرت صاحب کو خصوصی طور پر فیصلہ بات سے ممبئی بلایا گیا رشی کبور صاحب کی شادی کے لیے تو آپ ان کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ پیٹر گبریل جو ہالی وڈ کے ایک موسیقار تھے وہ ایک فلم بنا رہے تھے اور انہوں نے اس میں ایک علاق تھا جس کے لیے انہوں نے پوری دنیا کے سنگرز کو ٹرائی کیا پوری دنیا کے سنگرز کی بات کر رہا ہوں انہوں نے ساری پوری دنیا کے بڑے بڑے سنگرز بلائے لیکن انہوں نے کسی کے آواز پسند نہیں آئی آخر میں انہیں کسی نے بتایا کہ ایک نصرت فتح علی خان بھی ہیں پاکستان کے ان کو تو ذرا چیک کرو اور جب انہوں نے ان کی آواز سنی تو وہ پھر ان کے سہر میں جھکڑ گئے انہوں نے کہا کہ اس سے بڑی زمین پر کوئی آواز ہی نہیں ہے تو پھر انہی کی وجہ سے نصرت صاحب جو ہیں وہ انگریزوں میں بھی بہت مقبول ہوئے اور میں آپ کو بتاؤں کہ انگریز جو تھے ان کو زبان تو سمجھ نہیں آتی تھی لیکن وہ نصرت صاحب کی وہ جو ریدم تھا جو ان کے سور تھے صرف اس کو سننے کے لیے آیا کرتے تھے یعنی وہ ایسے سنگر تھے جن کی محسیقی جو ہے وہ لفظوں کی لفظوں کی محتاج نہیں رہی اور اس سے بھی کہیں آگے نکل گئی کہ جسے جپان کے بودھ خانوں میں بھی سنا گیا جسے سکھوں کے گردواروں میں بھی سنا گیا اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو ان کی آخری رات تھی لندن کی ایک ہسپٹل میں اس وقت جو لندن کا گردوارہ تھا سکھوں کا وہاں پر عبادات ہوتی رہی نصرت صاحب کی حیات کے لیے کلیساؤں میں ان کے لیے عبادات ہوتی رہی جپان کے بودھ خانوں میں ان کے لیے عبادات ہوتی رہی ان کی حیات کے لیے تو ناظرین آخر میں جاتے جاتے میں حکومت سے یہی اپیل کروں گا کہ ہم نے بہت دیر کر دی لیکن ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اس چیز کو پریزرو کریں آج یہ مکان اس حالت میں تو نہیں اس کے دروازے ٹوٹ چکے ہیں کھڑکیاں ٹوٹ چکی ہیں لیکن یہ درو دیوار وہی ہیں یہ تقریباً کافی ساری چیزیں اسی حالت میں موجود ہیں حکومت کو چاہیے کہ اسے پریزرو کرے اور یہ ایک ہمارا اساسہ ہے اور اسے بہت ضروری طور پر اس کو ہمیں پریزرو کرنا چاہیے اور آخر میں جو لوگ جو ان کے فینز اس گھر کو دیکھنا چاہتے ہیں میں آپ کو آخر میں پھر بتا دوں کہ یہ لاہور کا علاقہ فیصل ٹاؤن کا ڈی بلاک ہے اور یہ بالکل مین روڈ پر ان کا یہ گھر واقعہ ہے تو ناظرین آج کی اس بہت ہی خصوصی ویڈیو سے مجھے اجازت دی دی اور آخر میں میں ایڈیٹر سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ کو آخر میں نصرہ صاحب کا گھر بہت دیٹیل میں دکھائے تاکہ آپ اس کی ایک ایک چیز کو اپنی سکرین پر دیکھ سکیں اور اس ویڈیو سے متعلق اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں تاکہ میں آپ کے لئے مزید ایسی اچھی ویڈیوز لے کر آؤں اور ہمارے چینل آر پی پرڈکشنز کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ سبسکرائب کریں اللہ حافظ سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی میری زندگی رہتو میری زندگی رہتو